اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ میں بھی بکر ٹھیک ہوں آج کے بلوگ کی شروعات میں نے کی ہے مارننگ سے اور یہاں میں نے مشین لگائی ہوئی ہے میں کپڑے واش کر رہی ہوں تو صبح صبح میں نے بچوں کو اسکول بھیج دیا ہے اور ہزبن بھی چلے گئے تو بس میں گھر کے کاموں میں لگ گئی ہوں کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو لاس بلوگ میں بتایا تھا کہ میرے بھائی 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 آنے والے ہیں تو فائنلی آج وہ میرے گھر پر آ جائیں گے تو میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی گھر کے پینننگ کام جتنی بھی رکھے ہیں آج ان کو میں نپٹا لوں ورنہ یہ کام میرے اور پینننگ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے پھر میں نے آج مشین بھی لگا لی کپڑے بھی واش کر رہی ہوں ساست جو ہے میں صفائی فغیرہ بھی کر رہی ہوں اور میں ان کے ڈینر کی دعوت کی تیاری بھی کر رہی ہوں تو یہاں پر میں جو ڈینر بنا رہی ہوں اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور رات میں اچھے سے بنیں تو اس لیے میں نے صبح اس کو میرینیٹ کر دیا تھا موسیقی 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 جی تو بس یہاں میں نے کپڑے واش کر لیے ہیں دیکھیں سارے کپڑے واش کر کے تقریباً یہ بس سوپنے بھی والے ہیں ٹرائے کر کے میں نے ان کو لٹکا دیا تھا اور یہ جو بچوں نے کپڑے شادی میں پہنے تھے وہ بھی کپڑے سارے واش کر دی ہیں بس اب ان کو میں سمیر دوں گی بس اس کے بعد مجھے بھلکل ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ اتنی جلدی ٹائم سارا میرا گزر گیا تھا تو بھائی بھابی بھی میرا پہنچ گئے تھے اور ماشاء اللہ وہ بھلکل ٹائم پر ہی پہنچ گئے تھے گاڑی ان کی بھلکل ٹائم پر پہنچی تو بس وہ جب آئے تو مجھے کچھ بھی ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا پھر میں جلدی جلدی بس سارا میں نے دینر ریڈی کیا لائسٹ میں میں نے یہ چھوٹا سا ایک کلپ لے لیا تھا تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو بس اس کے بعد ہم لوگ دینر وغیرہ کر کے ہم لوگ سو گئے تھے تو یہ نیکس دیکھا وغیرہ ہے ناشتہ وغیرہ کر کے اور جو ہے گھر کی گلنی ونیلنگ کر کے پھر میں لوگ آگئے ہیں پارک یہاں سکھر میں اور تو اتنی کوئی خاص جگہیں نہیں ہیں گونے پھرنے کی وجہ جگہیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا گھوما لیتے ہیں تو آگئے ہوں یہاں پارک ان لوگوں کو لے کر تو بھائی بھائی سے زیادہ تو میرے بچے انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کے گھومنے کی جگہ تھی تو بس بچے انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ انجوائے کروانے میں انجوائے کر رہے ہیں چھوٹی بیٹی تو میری اتنی زیادہ خوش تھی پارک میں آکر یہ پرس ٹائم یہ پارک میں آکر اس طرح انجوائے کر رہی ہے ورنہ یہ پارک میں آکر انجوائے کر رہی ہے ماری گوٹ میں چل رہے دور کر رہی ہے تو آج یہ پرس ٹائم میرے انجوائے کر رہی ہے تو میں نے کہاں چھوڑا ہوئی کہ ہم نے انجوائے تو وہ اپنی مرضی سے ہی مطلب وہ چاہ رہی تھی کہ نہ کوئی میرا ہاتھ پک دے نہ کوئی میرے ساتھ چلے بس میں اپنی مرضی سے جہاں میرا جی چاہے میں وہاں جاؤں بھاگ رہی تھی ادھر ادھر سکھوڑا ہم لوگ اتنا خیال رکھ رہے تھے اس کے باوجود بھی ہم لوگ تھوڑی دیر باتوں میں لگے اور یہ غائب ہو گئی اچانک سے ہم لوگ در گئے کہ یہ کہاں چلے گی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سامنے نظر پڑی تو یہ سلائیڈ والے چھوڑے پر چڑھتر بیٹھی بھی تھی مٹی چاہتے جاری تھی ان کو مٹی چاہتے میں مزا رہا تھا کہ وہاں سے جھولے بھی لے رہی تھی سلائیڈ بھی سارسک مٹی بھی چاہتے تھی اور لینے میں در بھی رہی تھی سلائیڈ لینے میں تھوڑا سا اس کو در لگ رہا تھا کافی ہم اس کو بلارے تھے نیچے کہ آ جاؤ آ جاؤ تو نیچے نہیں آ رہی تھی در رہی تھی اور ایک اس طرف ہالی سلائیڈ پر جس پہ یہ بیٹھی بھی وہ تھوڑی سی جو ہے نا ڈیمیج بھی تھی خراب بھی تھی وہ نا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا ہم بول رہے تھے کہ سائیڈ دوسری والی سلائیڈ پر چلی جاؤ تو وہ جا بھی نہیں رہی تھی اور آ بھی نہیں رہی تھی اوپر ہی بیٹھی بھی تھی کافی دیر بعد جو ہے اس کو سمجھ میں آئی کہ مجھے جو ہے نا دوسری سلائیڈ پر جانا چاہیے تو پھر وہ دوسری سلائیڈ پر آئی وہاں پر بھی بیٹھ کر سوچی رہی تھی کہ میں نیچے جاؤں یا نہیں جاؤں کافی ہم لوگ اس کو بلا رہے تھے تو بلاتے بلاتے جو ہے اچانکہ سے میری بڑی والی بیٹی اوپر چڑی اور وہ ویٹ کر رہی تھی کہ یہ سلائیڈ کرے تو میں بھی سلائیڈ کروں لیکن یہ سلائیڈ ہی نہیں کر رہی تھی تو اس نے اچانکہ اس کو اوپر دھکا دے دیا نیچے آکے پھر اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سلائیڈ سے اوپر جانا ہے تو وہ وہیں سے اوپر جانے لگی تو بہت شرارتیں کر رہی تھی بہت انجوائی کیا میرے بچوں نے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جانا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے درائیوگ کرنی تھی تو وہ ضد کر رہی تھی بس تو پھر میں یہاں پر انہیں ماشاءاللہ کے لئے بٹھا دیا اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ لوگ ڈرائیو کر رہی ہیں گھاڑیاں تو دونوں ماشاءاللہ اچھے سے چلا رہی تھیں بس پھر یہ ڈرائیو وغیرہ کرنے کے بعد انہیں جو ہے پلی لینڈ نظر آ گیا تو پلی لینڈ میں پھر انہیں یہاں پر بھی آ کر جھولے جھولے تھے تو بس یہاں پر لے کر آئی ہوں بس توڑے توڑے جھولے جھولایا جلدی جلدی پھر گھر جانا تھا کیونکہ ہزبین کے بھی آفیس سے آنے کا وقت ہو گیا تھا تو اس لیے بس دلی موسیقی موسیقی بچوں کو بہت سارا انجوائے کروانے کے بعد پس پھر ہم لوگ آگئے تھے گھر میں اور پھر ہزبین بھی آگئے تھے اور ہزبین نے مجھے گھر آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جوہے آج دینر مت بنائیے گا ہم دینر باہر کریں گے تو بس ہزبین آئے اور میں نے جلدی بچوں کو ریڈی کیا اور ہم لوگ جوہے پھر سے آگئے ہیں دینر کے لیے باہر اور ہم لوگ آئے ہیں دینر کرنے کے لیے پیزا ٹاؤن تو یہاں پر بس میں کچھ زیادہ شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ فیملی بیٹھی بھی تھی تو میں خود انپومفرٹیبل ہو رہی تھی مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس لیے پھر میں نے جوہے وہ زیادہ شوٹ نہیں کیا اور کافی رش تھی یہاں پر تو ہم لوگ ایک سپریٹ فیملی ہال میں چلے گئے تھے وہ الگ سے انہوں نے دبل فیملی ہال بنایا تھا ایک باہر کی طرف تھا ایک اندر کی طرف تو ہم لوگ آگے والے میں چلے گئے تھے وہ خالی تھا تو بس وہاں بیٹھ کر ہم لوگ نے دینر کیا اور دینر وغیرہ کی بھی بس زیادہ ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کی بس دینر وغیرہ کر کے پھر انہوں نے رکھوئے کر آگئے تھے وہاں پر بھی ایک پلے ایریا بنایا تھا بچوں کی دین پلے اینڈ وغیرہ تو بس تھوڑا سا یہ سلائر گالا چھولا اور یہ بولز وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو بچے یہاں پر بچوں کو دوبارہ پارک مل گیا اور بچے انجوائے کرنے لگ گئے تو بس آج کی ویلوگ کا میں یہاں پہ کروں گی اینڈ آپ سے چاہوں گی اجازت ملوں گی نیکس فلوگ میں تب تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا شیئر کر دیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ملتے ہیں نیکس فلوگ میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ با با